بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آفتہ بیمن اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ناظرین لاکھ اختلافات سی لیکن اس بات کو ہم سب مانتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سیاست کا کوئی سب سے بڑا کھلاری ہے تو وہ آصف علی زرداری ہیں چاہد اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ باری ناظرین پاکستان میں اپوزیشن کا جو اتحاد ہے جس میں کل دس جماعتیں ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی زیرنگرانی ہے جو کہ حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں کہ اس حکومت کو جل سے جل جانا چاہیے اور کافی عرصے سے یہ جو پی ڈی ایم جس کو نام دیا گیا ہے اس اپوزیشن اتحاد کا وہ مختلف درنے اعتجاج اور مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ موجودہ حکومت کو جل سے جل گھر بھیجا جائے اب انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ یہ لانگ مارچ کریں گے لیکن کل ان کا اجلاس تھا جو کہ تقریباً چھ گھنٹے جاری رہا جس میں انہوں نے حکومت عملی طے کرنی تھی کہ آیا جو لانگ مارچ ہوگا وہ کس طرح سے سٹارٹ کیا جائے گا کیا کیا مطالبات ہوں گے کیا اس کا طریقہ کار ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی کہ لانگ مارچ جاری کیا جاتا شروع کیا جاتا لیکن یہ ساجے کی ہنڈیا بیچ چرائے پھوٹ گئی ہے کیونکہ جو مختلف بڑی جماعتیں ہیں مختلف چونکہ ان کے جو نظریات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ مختلف نظریات کی حامی جماعتوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا اس اجلاس کے اندرونی کہانی اور کیا کیا باتیں ہوئی وہ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں ناظرین کل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا نو جماعتیں تو متفق ہیں کہ جب وہ سیاسی جو دنگل جاری ہونے جا رہا ہے یعنی جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو استفید دے دینے چاہیے لیکن جو ایک بڑی جماعت پاکستان پیپل پارٹی ہے اس نے اپنے تحفظات کے اظہار کیا ہے کہ وہ استفاہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے جمہوریت کی بہتری کے لیے حکومت کو برطرف کرنے کے لیے اپنے اگڑماتوں کرتے رہیں گے لیکن استفاہ دے کر جمہوریت پر شبہ خون نہیں ماریں گے جو کہ میرے اصاب سے خوش آئین بات ہے آپ بھی بتائیے گا کہ پیپل پارٹی کا یہ جو فیصلہ یہ کیسا ہے اس کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں محمد ناظر شریف کو اگر وہ لڑنا چاہتے حکومت سے تو پہلے ان کو پاکستان آنا پڑے گا یہ دو بڑے مطالبات ہیں جس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم ہے متحدہ اپوزیشن ہے اس میں جب وہ پھوڑ پڑی ہے کیونکہ اصف علی زرداری کا ایک یہ کہنا کہ ہم ابھی استفاہ نہیں دیں گے استفاہ دے کر ہم میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے ہم اپنے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی سے دوبارہ رجوع کریں گے اگر اس نے جب وہ اس فیصلے کی جب حمایت کی تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اسمبلیو سے استفاہ دیں اور اس کے ساتھ دوسرا یہ کہنا کہ نواز شریف کو اگر وہ لڑنا چاہتے تو پاکستان آ کر جب وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کرو عملی طور پر سیاست میں اور جو وہ اپوزیشن کا جو اطاعت ہے اس میں شرکت کریں تو پھر اس کے بعد جب وہ اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان مسلمی لیگ نون کی جو ہیڈ ہیں اس وقت نواز شریف کی غیر موجودگی مریم نواز شریف صاحبہ انہیں نے انکار کیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں اور موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے کسی صورت بھی نواز شریف کو پاکستان نہیں بلایا جا سکتا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے حکومت جا وہ ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ان کو پہلے بھی ہٹ اٹیک آ چکے ہیں اس لیے ہم جا وہ نواز شریف صاحب کو اپنے دشمن کے حوالے کبھی بھی نہیں کر سکتے تو یہ جا وہ دونوں جماعتیں ایکسٹریم پوزیشن پر رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو خطر نہیں آنے دیں گے جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جب تک نواز شریف نہیں آتے تب تک جا وہ استیفہ دینا جب وہ ہمارے لیے قابل گور آپشن نہیں ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جب وہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان ان کا ہوا ان کو ہوا اور انہوں نے جب وہ کل اتنے طویل جب وہ میٹنگ کے بعد اجلاس کے بعد محض چالی سے پنتالیس سیکنڈ کی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ نواز جماعت متفق کے استیفہ دینے پر لیکن پاکستان پیپل پارٹی کو تحفظات ہے تو ان کے فیصلے آنے تک کہ ہم جو چھبیس مارچ کا لانگ مارچ اس کو ملتوی ہی تصور کیا جائے یہ موجود حکمت کے لئے بھی ایک سکون کی علامت ہے کہ انہیں جب اب تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے کیونکہ وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے جب وہ یہ لانگ مارچ نہ ہو تاکہ جب حکمت اپنے جب وہ مدت پوری کر اور جو بھی اس کا پلان ہے اس پر وہ عمل کروا سکے اس کے ساتھ جب وہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرمان صاحب انہوں نے جب وہ کافی وہ ابسٹ بھی تھے کہ ان کی بڑی محنت تھی کہ ان تمام سیاست جماعتوں کو ساتھ لے کر جب وہ چلیں لیکن پیپلز پارٹی کی جب وہ اپنی نظریاتی پالیسی کی وجہ سے کیونکہ وہ ہمیشہ سے اگر آپ سیاست کو فالو کرتے تو جو عاصف علی زرداری صاحب ہے وہ ایک ایک پتہ سوچ سمجھ کر کھیلتی ہیں وہ کبھی نہ تو وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے جب وہ اس لیول پر ان کے اگنس جاتی ہیں نہ کسی اور کے خلاف اتنے اگنس جاتے ہیں کہ کل وہ واپس پلٹ نہ سکیں لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت کھلا جب وہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیگر جب وہ تمام چیزوں کے جب وہ اگنسٹ ہے جس کی وجہ سے ان کا ایک ساتھ مل کر چلنا کافی مشکل جب وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مزید جب وہ اس کو جو اپوزیشن کے اعتاد ہے اسے کنٹنیو رکھیں اور حکومت پر جب وہ دباؤ بڑھاتے رہیں اس بات کا جب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جب وہ فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن ہے انہوں نے بھی کہا کہ جب وہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان جماعتوں کو ایک ساتھ لے کے جب وہ چلا جب ہمیں پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ جب وہ ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے جب وہ چوری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گھٹے ہوئے تھے لیکن جب وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ زیادہ عرصہ جب وہ چلیں تو ناظرین جو اپوزیشن کے اطاعت تھا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے چھبیس مارچ کا جو لانگ مارچ تھا وہ بھی ملتوی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ملتوی ہو گیا اور وہ ابھی نہیں ہوگا اب چھبیس تاریخ کو پتا چلے گا کہ جب پیپلز پارٹی اپنے استیفیون کا جو فیصلہ وہ کیا فیصلہ کرتے اور اس کا ریاکشن پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور ملانا فضل الرمان صاحب کی طرف سے کیا آتا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ پاکستانی سیاست کس روخ جب بدلتی ہے کس روخ پر جب وہ جاتی ہے اور جو پاکستان تحریکی انصاف کے حکمت ہے کیا وہ اپنی مدد پوری کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی جو اس کو بھی ابھی جو عوامی حمایت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جا وہ جو اس کے عوامی مقبولیت ہے وہ بھی کافیات تک بڑھتی جا رہی ہے تو آنے والا وقت پاکستانی سیاست کے لیے بہت جا وہ ایک گرم مدان ہے جس میں مختلف جب وہ آپ کو ایکشن جا وہ ریاکشن جا وہ نظر آئیں گے حکمت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کی سرخ بدلتی ہے ہم اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا استفیانہ دینے کا آپشن آپ کو کیسا لگا اور نواز شریف صاحب کا خود آ کر لیڈ نہ کرنا یہ آپشن کیسا ہے شکریہ اللہ حافظ